آئی ڈی پنجاب آمیر ظلفکار خان کے احکامات کی روشنی میں پنجاب کے مختلف اضلاع میں لیڈی پولیس آفیسرز کی بطور ایسے چو تیناتی جاری ساہی وال، جھنگ، سرگودہ اور میاوالی میں خاتون ایسے چو تینات کرتی گئے پنجاب سیف سیٹیز آثارٹی میں قائم پولیس ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف کی کال پر بروقت ریسپونس ڈالفن فورس نے کاروائی کرتے ہوئے شہری سے واردات کرنے والے ڈاکو گرفتار کر لیے اور لاہور پولیس نے محنت کش کا سمان سڑک پر پھینکنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا شوکت خانم ٹرافک سگنل پر کار سوار کی محنت کش کا سمان پھینکنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں آئی جی پنجاب آمیر ظلفکار خان کے احکامات کی روشنی میں پنجاب کے مختلف اضلاع میں لیڈی پولیس آفیسرز کی بطور ایسے چوتہ جناتی جاری ہے ساہی وال جھنگ سرگھوڈا اور میا والی میں خاتون ایسے چوتہ جنات کر دی گئی ہیں لیڈی سب انسپیکٹر صدرہ ناس کو تھانہ سیول لائن زلہ ساہی وال لیڈی سب انسپیکٹر رکیہ رزا کو ایسے چوتھانہ سٹی جھنگ لیڈی سب انسپیکٹر آسمہ شاہین کو ایسے چوتھانہ پیرہائی میا والی اور لیڈی سب انسپیکٹر آسمہ کرن سونیا کو ایسے چوتھانہ شاہپور سٹی سرگودہ تیجنات کر دیا گیا ہے جبکہ آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق پنجاب کے باقی اضلاع میں بھی لیڈی ایسے چوتھ کی تیجناتی جاری ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں قائم پولیس ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف کی کال پر بروقت ریسپانس ڈالفن فورس نے کاروائی کرتے ہوئے شہری سے واردات کرنے والے ڈاکو گرفتار کر لیے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں قائم پولیس ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف پر کال مصول ہوئی کہ لوئر مارک پر ملزمان شہری سے واردات کر رہے ہیں ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر نے کال پر بروقت ریسپانس دیتے ہوئے فیلڈ فورس کو موقع پر پہنچنے کی ہدایات جاری کی ڈالفن ٹیم نے موقع سے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے پسٹول اور موبائل فون برامد ہوا ہے لاہور پولیس نے محنت کشکہ سوان سڑک پر پھینکنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا شوکت خانم ٹرافک سگنل پر کار سوار کی محنت کشکہ سوان پھینکنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی ملزم عرفان کی گاڑی سے دو موٹر سیکل سوار حادثاتی طور پر ٹکڑائے تھے ملزم نے تیش میں آ کر ان کا سمان سڑک پر بکھیر دیا فوٹیج سامنے آنے پر ایسے چو نواب ٹاؤن نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزم عرفان کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ایس پی صدر کا کہنا ہے کہ شہنیوں کے جان و مال اور عزت کا تحفظ اولین ترجیح ہے انویسٹریگیشن پولیس شہدرہ لاہور نے کاروائی کرتے ہوئے ایک اٹھگری کے چار اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیا ہے انچارج انویسٹریگیشن شہدرہ محمد سرور کے مطابق گرفتار اشتہاریوں میں عرشد، خیرات علی، غلام عباس اور کیسر شامل ہیں ملزمان ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے ایس پی انویسٹریگیشن سٹی عثمان ٹیپو نے شہدرہ پولیس ٹیم کو شاباش دی اور تعریفی سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا ہے ایس پی انویسٹریگیشن سٹی کا کہنا تھا کہ مفرور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام صلاحیتیں بروے کار لائی جا رہی ہیں ڈالفن سکارڈ نے دورانے پٹرولنگ جوہر ٹاؤن سے دو رکنی بھائی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ڈالفن ٹیم نے دو مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا جس پر ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی ڈالفن ٹیم نے تعاقب کے بعد ملزمان کو راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان کے قبضے سے پسٹول اور موٹر سائیکلیں برامد ہوئی ہیں ڈی پیو میہ والی کا بین اس صبائی بارڈر پر قائم چیک پوسٹوں کا وزٹ ڈی پیو نے چیک پوسٹوں پر موجود افسران اور جوانوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے بریف کیا ڈی پیو میہ والی نے چیک پوسٹوں پر موجود پولیس افسران اور جوانوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے ہدایات دین کے زیرہ میں داخل ہونے والی تمام گاڑیوں اور افراد کو پولیس اپلیکیشن کے ذریعے چیک کریں اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی جائے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی